اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد لکمان اور آپ دیکھ رہے ہیں راورپنڈی نیوز ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ڈی چوپ میں جہاں پاکستان پیپرس پارٹی کا ایک عظیم الشان یہاں پہ جلسہ ہونے جا رہا ہے یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپرس پارٹی کی پور جوش خواتین اور ہم ان سے بات کریں گے جی میڈام کیسی آپ بلکل میں خیریہ سی ہوں ہم لوگ جو ہے ہیدر آباد سے آئے ہیں اور یہ جوش جنرلہ ہمارے میں جو پیدا ہوا ہے ستائیس سے ہمارا جو مارچ شروع آئے آج ہم اپنے منزل تک پہنچ گئے ہیں بلاول صاحب کے پاس انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور اپنا بلاول کو وزیراعظم بنائیں گے حکومت کو خیر آباد کہیں گے کیونکہ اس حکومت سے ہمیں بہت نقصان ہوا ہے مہنگائی ہوئی ہے بجلی گیس جس کی وجہ سے یہ ہمارے بلاول چیئرمن صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آج کامیابی ہماری ہوگی اور امران خان صاحب جو وہ اپنے گھر کے لیے دمانا ہوئی میڈام کیا آپ کیا سمجھتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے ہی وزیراعظم مصطفی ہو جائیں گے ہاں کیوں نہیں ہوں گے کیونکہ آپ خود دیکھ رہے ہو کہ جس طرح سے ہمارا جوش ولولہ ہے اور عوام ہمارے ساتھ ہے تو میرا خیال ہے یہ ہم کامیاب ضرور ہوں گے مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آج کوئی نہ کوئی ریزلٹ ضرور آئے گا اس سے پہلے میڈام ہم نے دیکھا جب درنا تھا امران خان کا یہی ڈی چوک نہیں تو اس وقت پاکستان پیپرس پارٹی اس کی کافی مخالفت کرتی تھی کہ پارٹنیمنٹ میں آ کے بات کر رہے تو یہ روڈوں پہ آ کے بات کرنا کوئی جمہوریت کو فائدہ نہیں دیتی اور آج وہی نقشہ قدم پہ پاکستان پیپرس پارٹی چار رہی ہے آپ کیا کہتے ہیں میں اس بارے میں یہی کہوں گی کہ آپ نے خود دیکھا کہ چوک پہ جس طرح سے انہوں نے بل جلائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نیا پاکستان بنا ہوا میرا خیال نیا تو نہیں بنا وہی پرانا کا پرانا ہے اور بلاول صاحب جو ہے آج مہنگائی جو ہوئی ہے آپ نے دیکھا پیٹر اور آسمان سے باتیں کر رہا ہے غریب خودکشیوں پہ مجبور ہو چکے ہیں تو میرا خیال یہ ہماری مجبوری تھی اور یہی بلاول صاحب کی مجبوری تھی کہ عوام کو لے کر کسی نہ کسی طرح وہاں تک پہنچایا جائے جہاں تک جہاں پہ ڈی چوک پہ عمران خان نے جھوٹے وعدے کیے تھے تو آج مجھے امید ہے بلاول صاحب سے کہ انشاءاللہ عوام کے لیے وہ حق اور سچ کی جنگ لڑی گئے میڈم لاسٹ میں آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ سندھ کے کیسے حالات ہیں جیسے میڈیا میں بتایا جاتا ہے کہ یہ میڈیا میں ایک پروپیگنڈا بھی کیے جاتا ہے کہ سندھ کے تو پہلے حالات بہتر کریں اس کے بعد پورے پاکستان کے حالات بہتر کیے جائے تو آپ کیا کہتی ہیں میرا خیال سندھ کے حالات بہتر ہیں کوئی ایسی بات نہیں آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی جو وہاں پر اور ریلی گئی ہے اپنے سندھ حقوق لینے کے لیے وہاں پر کوئی میڈیا نے رشنی دکھا ہے اور نائی لوگ ان کے ساتھ ہیں لیکن بس یہ کہ ان کی مجبوری بن چکی ہے کہتے ہیں نا کہ کسی نہ کسی کو کوئی جواب تو دینا ہے جواب پتھر سے دینا ہوگا لیکن وہ یہ ہم دے رہے ہیں ان کو اینڈ کا جواب پتھر سے ہم اپنی حق کے لیے آج اسلام آباد آئے اور میرا خیال وہ جیسے گئے ان کو شرمندگی کے سامنا کرنا پڑے گا شام احمد قریشی صاحب کو زیدی کو جس طرح سے وہ باتیں کنٹینر پر کر رہے ہیں جھوٹی سچی تو میرا خیال ان کو وہاں سے مو توٹ جواب ملے کر وہ واپس اپنے اپنے گھروں کو جائے اچھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے آپ کے پاس نمبر پورے ہیں اس وقت میں سمجھی نہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے پاکستان پیپرز پارٹی کے پاس نمبر پورے ہیں آج یہ پورے نمبر ہے اور انشاءاللہ اللہ کمیاب کرے گی اور ہم ان کے ساتھ دیں شیف لکھ میڈم